السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر نائن سیون زیرو نیراز کے سلسلے میں یہ دوسرا سبق ہے یہ ذہن میں رکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو مائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی صدیق اکبر آنکھیں کھولتے تھے اور آنکھیں بند کر دیتے تھے جب تھوڑی سے طبیعہ استنبھلی تو صدیق اکبر نے کہا بیٹی عائشہ مجھے کون سے کپڑوں میں کفن دوگی حضرت عائشہ نے اشارہ کیا تو بہت اچھا کپڑا میں نے تیار کر رکھا ہے یمن کا صدیق اکبر نے سر ہلایا اور کہا کہ یہ اچھے کپڑے تو زندوں کے لئے زیادہ اچھے ہیں مجھے تو پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دینا پھر صدیق اکبر نے کہا اپنا کان قریب کرو ماہ اشارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کان قریب کیا کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میری بیوی حمل سے ہے جب تم میرا سخصیم کرو اس بچے کا بھی حصہ رکھنا جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے ماہ اشارہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لڑکے کے اعتبار سے حصہ کروں یا لڑکی کے اعتبار سے کروں اس لئے کہ پتا نہیں ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تمہیں تیسی چیز کی ضرورت ہو تو آن اکاؤنٹ لے لینا لیکن جب بچہ پیدا ہو اس وقت میں حساب لگا لینا لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے لڑکی ہو تو لڑکی کے اعتبار سے ابن کثیر میں یہ قصہ آتا ہے میں نے میری کتاب بسرموتی میں بھی کسی جگہ لکھا ہے اور تو ماہ اشارہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہا نے بہت احتمام کے ساتھ جو ہے اس کا حصہ رکھا کہ صدیق اکبر نے اپنے انتقال پر وسیعت کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا قصہ یعنی یہ میراس میں پہلے عورتیں شامل نہیں ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں لیکن عوصب نے ثابت جب شہید ہوئے تو ان کی دو لڑکیاں تھی اور ایک لڑکا تھا اور ان کی بیوی یہ بیوہ ہو گئی تو روایت تو بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی کام سے اس گلی سے گزر رہے تھے جہاں بیوہ کا مکان تھا جب قریب سے گزرے تو عوصب نے ثابت کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا اور یہ بیوہ یہ گھر میں تھے عوصب نے ثابت کی بیوہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا آپ نے فرمایا کچھ کہنا چاہتی ہو کہا حضرت میرا شہر تو شہید ہو گیا دو لڑکیاں ہیں ایک لڑکا ہے میں ہوں تو شہر کے بھائے آئے تھے اور یہ کہا کہ تمہیں تو بھاوی کچھ ملے گا نہیں اس لئے کہ تم عورت ہو یہ لڑکیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اس لئے کہ بچیاں ہیں لڑکے کو ملے گا جب کب ملے گا جب بڑا ہوگا یہ چھوٹا ہے یہ کہہ کر سارا کے سارا مال گھر سے لے گئے ہیں اور میں اکیلے یہاں بیٹھی ہوں کھانے کے لئے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے میں آپ سے خالی اتنے درخواست کرتی ہوں کہ وہ جب میرے شوہر کے فائے آئے سب کچھ لے گئے ان سے آپ اتنا کہہ دیں کہ سب لے گئے ہو تو دو لڑکیاں بھی لے جاؤ بس میں رہوں گی میرا لڑکا رہے گا ہماری زندگی ہم گزاریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں آگئے اور آپ نے فرمایا میں تیری بات کا جواب نہیں دیتا ہوں تیری بات کا جواب تو اللہ دے گا یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبی میں تشریف لائے ابھی مسجد نبی کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ میرا کیا ہے کہ نازل ہو گئی یوسیقم اللہ فی اولاد یکم سارے کے سارے چوتھے پاری کیا ہیں تھے نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر یہ سارے کے سارے کے سارے آیتیں پڑھ کر سنائیں اور پھر یہ مسلمانوں میں اعلان ہو گیا کہ میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے لڑکوں کا بھی حصہ ہے بیوی کا بھی حصہ ہے یاد رکھنا ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے بہت کمی ہے بے زبان بچیاں ہوتی ہیں بھائے لوگ جو ہے ان کا مال دیتے نہیں ہیں اور یہ بیچاری مانتے ہیں بھی شرماتی ہیں اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے اسے دھیان میں رکھو یہ اللہ کا حکم ہے اسے دھیان میں رکھو اپنے دنیا بنانے کے لیے آخرت کو برباد نہیں کیا کرتے دنیا کے زندگی کتنے دن کی ہے اور کتنا معلومہ کرو گے آپ کتنا کھاؤ گے اس لیے اپنے قریب کے جو علماء ہو ان سے پوچھو اور اگر پیچھرے ماباپ کا انتقال ہو گیا ورسے کا معاملہ عیسائی چل رہا ہے علماء کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور کہوں گے ایسا ایسا ہے میں کیسا کروں اس لیے یہ بہت اہم سبق ہے اس سبق کے در بہت دھیان دیں آئندہ انشاءاللہ ایک دے دن اور میراز کے بارے میں سبق دوں گا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کو شریعت کے مطابق میراز تقسیم کرنی کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین آمین تین مرطبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے مرہومین ہیں ان کو سوا پہنچا دیجئے اللہ تعالیٰ عمل کرنی کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مراز کے سلسلے میں چالا کیا نہیں چلتی اتنا خیال رکھنا اللہ کو چالا کیا پسن نہیں ہے سوال بکتنی سوال بکتنی باستیام سوال بکتنی سوال بکتنی انا خیال رکھنا